شہر بغداد دنیا کے سب سے بڑے اور امیر ترین شہروں میں سے ایک تھا مگر اس کے علاوہ بغداد کے پاس وہ دولت تھی جو پیسے سے بہت زیادہ تھی دو صدیوں سے زائد عرصے تک یہ ہاؤس آف وزڈم یعنی حکمت کا گھر یا جسے اکیڈمی آف نولیج یعنی علم کی اکیڈمی بھی کہا جاتا ہے کا گھر تھا یہ مسلمانوں کا وہ سنہری دور تھا جو اب ہماری غفلت کی وجہ سے ہم سے روٹ گیا ہے ہاؤس آف وزڈم دور دور سے ذہین دماغوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا ریاضی اور فلکیات سے لے کر حیوانیات تک یہ مسلم تحصیب یعنی مسلم سیولائزیشن میں تحقیق، فکر اور بحث کا ایک بڑا مرکز تھا آئیے ہم علم و دانش کے اس مرکز کی تاریخ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں بغداد کے بعض مشہور خلفہ باشمول الرشید اور المامون نے دنیا بھر میں ہونے والی سائنسی تحقیقات کو جمع کرنے میں خصوصی دلچسپی لی انہوں نے اس کے علاوہ مشرق اور مغرب سے بہترین کتابیں جمع کرنے کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا کے کونے کونے سے سکولرز کو کٹھا کیا تاکہ تاریخ کی سب سے عظیم دانشورانہ اکیڈمی بنائی جا سکے ہاؤس آف وزڈم کا آغاز خلیفہ حرون رشید کے دور میں ہوا جنہوں نے بغداد پر سات سو چھاسی سے آٹھ سو نو عیسویں تک حکومت کی انہوں نے اسے خزانت الحکمہ یعنی لائبریری آف وزڈم کا نام دیا جس میں ان کے والد اور دادا کے جمع کردہ سائنس اور آرٹس کے مزامین اور کتابیں جو مخلف زبانوں میں تھیں رکھی گئیں تین دہائیوں کے بعد اس میں جمع کی جانے والی کتابوں اور مزامین کی تداد اتنی بڑھ گئی کہ الرشید کے بیٹے المامون نے عمارت کی توسیح کروائی اور اب کی بار اسے بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم یا پھر اردو میں کہیں تو حکمت کے گھر کا نام دیا اور اسے ایک بڑی اکیڈمی میں تبدیل کر دیا جس میں علم کی مخلف شاخیں تھی بعد میں المامون نے اس میں مزید علمی مراکز کا اضافہ کیا تاکہ مزید سکولرز کو اپنی تحقیقات کے لیے ہاؤس آف وزڈم کی طرف متوجہ کیا جا سکے اور پھر 829 ایسی میں ایک ابزرویٹری یعنی رسدگاہ قائم کی گئی تاکہ ہونے والی تحقیقات کا جائزہ لیا جا سکے ہاؤس آف وزڈم میں مترجم، سائنس دان، کاتب، خطوط لکھنے والے، مسانفین، نقل تیار کرنے والے اور دیگر لوگ روزانہ، ترجمے، پڑھنے، لکھنے، بحث و مباعثہ اور علمی تحقیق کے لیے جمع ہوتے مخلف سائنسی اور فلسفیانہ تصورات اور نظریات کی مخلف کتابوں، مزامین اور مقالموں کا وہاں ترجمہ کیا جاتا تھا ساری مسلم دنیا سے عورتیں اور مرد دونوں جو کہ مختلف اقائد اور نسلوں سے تعلق رکھتے تھے ہاؤس آف وزڈم میں جوک تر جوک آتے تھے اکیڈمی میں موجود چند ہیرو میں الکندی جنہوں نے ارستو کے کام کا ترجمہ کیا تھا اور ہنان ابن اسحاق جنہوں نے ہپوکریٹس جسے دنیا کا سب سے پہلا تاریخ دان مانا جاتا ہے کہ کام کا ترجمہ کیا ان جیسے لوگ شامل تھے ہاؤس آف وزڈم سے جڑے دوسرے لوگوں میں اسٹرانومرز بنو موسیٰ بن شاکر المنجم اور یحییٰ بن عبدی کے علاوہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی اور مسننف سعید بن حارون کے ساتھ ساتھ ثابت بن کراہ اور عمر بن فرخان جیسے لوگ شامل تھے ہاؤس آف وزڈم میں پڑھی اور بولی جانے والی زبانوں میں عربی، فارسی، ارامی، عبرانی، سریانی، یونانی اور لاتینی وغیرہ شامل تھی ان مخلف زبانیں بولنے والے ماہرین نے پرانی تحریروں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ اہل علم کو ان کو پڑھنے، سمجھنے، بحث کرنے اور ان پر عبور حاصل کرنے میں مدد ملے اس وقت کے مشہور زمانہ مترجم یوہانہ ابن البرتیک تھے جنہوں نے ارستو کی جانوروں پر لکھی گئی کتاب کتاب الحیوان کا ترجمہ کیا کہا جاتا ہے کہ خلیفہ المامون نے سکولرز کو اس طرف راغب کرنے کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتابوں کا ترجمہ کر کے انہیں ہاؤس آف وزڈم کی لائبریری کی زینت بنائیں کے لیے انہیں معافظے کے طور پر ان کی ترجمہ کردہ کتاب کے وزن کے مطابق سونا دیا کرتے تھے اچھائی جہاں بھی شروع ہوتی ہے اس کی ایک خاصیت ہے کہ پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور ایسا ہی ہاؤس آف وزڈم کے ساتھ بھی ہوا ہاؤس آف وزڈم کو دیکھتے ہوئے کاہرہ کے خلیفہ الحکیم نے دارالحکمہ کے نام سے ایک ہزار پانچ ایسی میں کاہرہ میں بھی لائبریری بنوائی جو کہ ایک سو پینسٹھ سال تک قائم رہی مسلم دنیا کے مشرقی صوبوں نے بھی بغداد کی تقلید کرتے ہوئے نومی اور دسویں صدی ایسی میں دارالعلم یا علم کے گھر تعمیر کروائے اس سب کے بعد بارویں صدی میں اندلس میں یعنی مسلم سپین کے شہر ٹولیڈو میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر ترجمہ کا مرکز قائم کیا گیا مگر اس بار قدیم علم کا عربی اور یونانی زبانوں سے لاتینی اور پھر دیگر یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور یہ کام اس وقت کے مسلمان عیسائی اور یہودی سکولرز نے انجام دیا ناظرین آپ کا مسلمانوں کے اس سنہری دور کے بارے میں کیا خیال ہے اور کیا ہی اچھا ہو ہم واپس اس راہ پر چل پڑیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا